موسیقی تیل کے زخائر سے مال امال آزربائی جان بحریہ کسپین کے ایک کنار پر مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیچ واقعہ ہے سان انیس سو اکانوے میں جب آزربائی جان سویت یونین سے آزاد ہوا تو ترکی پاکستان امریکہ اور ایران وہ ابتدائی ممالک تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سفارتی صدر پر تعلقات قائم کیے آزربائی جان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی جبکہ دوسرا ملک پاکستان تھا یوڈی شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے 1918 کے اعداد شمار کے مطابق یہ دنیا کا پہلا مسلم اکثریتی ملک تھا جس میں جدید علوم کی جامعات کے متوازی مغربی تھیٹر وغیرہ بھی قائم تھے اس کے شمال میں روس شمال مغرب میں جارجیا مغرب میں آرمینیا اور جنوب میں ایران واقع ہے شمال مغرب میں ترکی کے ساتھ مختصر زمینی حدود بھی ہے اس زمینی حدود کے ذریعے تجارت کے سفر کا حال ممکن نہیں ہو سکا آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان ایک ساڑھے پانچ ہزار مربع کلی میٹر کا متنازع علاقہ بھی ہے اس پر قبضے کے لیے کئی بار محاذ ارائی بھی ہو جو کی ہے آزربائی جان 1920 میں سویت یونین کا حصہ بنا اور اکتوبر 1991 میں سویت یونین کی تقسیم کے بعد ایک الگ اور خود مختار ریاست کی شکل میں دنیا کے نقشہ پر آیا باقو ملک دارال حکومت اور واحد بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے تیل کی دولت سے مالا مال اس ملک کا سمندر پانیوں کے ساتھ ساتھ تیل بھی اگلتا ہے یہی وجہ ہے کہ باقو شہر کے نوا کا سفر کرتے ہوئے یا پھر شہر سے باہر نکل کر دیگر الگوں کی طرف جائیں تو سمندر میں لگی ہوئی کرینے نظر آئیں گی یہ مشینی تیل کی تلاش کا کام کرتی ہیں آزربائی جان میں بھی آمرانہ نظام حکومت قائم ہے الہام علیوف ملک کے صدر ہیں اور یہ حکمرانی انہوں نے خاندانی طور پر حاصل کی آمرانہ نظام کی وجہ سے ملک کے اکثر ادارے بد انوانی کا شکار ہیں یہی وجہ ہے کہ دوہزار بارہ میں یورپ کے تحقیقاتی اداروں نے آزری صدر کو سال کے سب سے بڑی بد انوان شخصیت قرار دیا تھا رشوت خوری کا یہ حال ہے کہ باقو کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر امیگریشن حکام پاسپورٹ دے کر تیعین کرتے ہیں کہ اس سے کتنے ڈالر مانگے جائیں آپ کے تمام قوائف و قاقزات درست ہونے کے صورت میں بھی سو دو سو ڈالر مغربی پاسپورٹ ہو تو صورت حال اس کے برعکس ہو گئی اس رشوت خانی کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی نوجوان یورپ جانے کے چکر میں ازربائی جان جاتے ہیں پھر وہاں سے یورپ نکلنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں آزری حکام جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں ان کی اس خواہش اور ویزے کے حصول میں غلط بیانی ان لوگوں کے کمزوری بن جاتی ہے اور یوں ان کے لئے رشوت دینا لازم ہو جاتا ہے آزربائی جان کے کسے بھی باشندے کو آپ ملیں تو اس کی وضا قطع اور گفن و شنید سے آپ کو مسلم ہونے کا تاثر نہیں ملے گا لوگوں کی اکثریت آزری زبان کے ساتھ ساتھ روسی اور فارسی زبان بھی سمجھتی ہے یہ ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے اور اس کے ایران کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں روسی اور مغربی کلچر کے مظہر اس ملک میں عملاً اسلام دور دور تک نظر نہیں آتا شہر کے فٹ پات پر چلتے ہوئے یا زیر زمین میٹرو ٹرین کے سٹیشنوں پر جاتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ شراب کے ٹھیلے نظر آئیں گے جہاں شراب پانی کے بھاؤ بکتی ہے اور سرے بازار کھلے آسمان تلے رکس و سرور کن انتظام ہوتا ہے فٹ پات کے ساتھ ساتھ واقع شراب خانوں میں نوجوان لڑکیوں کا ناچنا ایک مکمل انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکا ہے کچھ ایسے پاکستانی بھی نظر آتے ہیں جماعوں بہنوں کا زیور بیج کر یا تو کوئی زمین کا ٹکڑا بیج کر اور مال مویشی بیج کر اس لئے ازربائی جان آتے ہیں کرز کے حلال کما کر لائیں گے مگر انہیں بھی وہاں کی حسینہوں کی ظلفوں کا اسیر دیکھا گیا نوجوان لڑکیاں اور لڑکے کسی بھی مقربی ملک سے کہیں زیادہ مادر پیدر آزاد اور ویرہ روی کا شکار نظر آتے ہیں خواتین دکانیں چلاتی اور کاروبار کرتی ہیں کھانا پینہ اور طرز زندگی سو فیصد روسیوں والا ہے باکو ائرپورٹ دارالحکومت میں واقع ہے مگر اس سے پاکستان کا ڈیرہ غازی خان ائرپورٹ بھی بہتر ہے شہر میں زیر زمین ریل کا نظام پہلے سے موجود ہے اور اسے مزید حساب دی جا رہی ہے آزربائی جان کا سرکاری نام جمہوریہ آزربائی جان ہے آزربائی جان کا دارالحکومت باکو ہے آزربائی جان کی سرکاری زبان آزری ہے اور کرنسی آزربائی جان مننات ہے جو کہ پاکستانی 128 رکھوں کے برابر ہے آزربائی جان کی ایک برکور ثقافت اور ایک طویل تاریخ ہے ملک میں پہاڑوں جنگلوں اور ندیوں کے ساتھ ساتھ ایک متنف منظر ہے آزربائی جان بہت سے نسلی گلوں کا گھر بھی ہے جن میں آزری، کرد، روسی اور ترک شامل ہیں آزربائی جان فارسی کا لفظ ہے جس کے مہنی ہے آگ کے رکھوالے آزر کے مہنی آگ اور بائی جان کے مہنی ہیں رکھوالے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قدیم زمانے میں زمین کی سطح پر جا بجا تیل چشموں کے صورت جمع ہو جاتا تھا جن میں اکثر آگ کے شولے بڑکتے رہتے تھے تاریخ دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لفظ آزربائی جان دراصل اترپتینہ کی ایک شکل ہے جو اس علاقے کا قبل از مسیح دور کا نام تھا اور سکندر آزم کے ایک ایرانی جرنیل اترپتین کے نام پر رکھا گیا لیکن جو وضاحت سے سب سے زیادہ قابل یقین بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام زرتشوں کے دور سے چلا آ رہا ہے جب جگہ جگہ مقدس آتش گاہوں میں دائمی شولے جلتے تھے کہیں کہیں اس دور کے اثار اب بھی نظر آتے ہیں ان میں مشہور ترین سورا خانی کی آتش گاہ ہے جو دار الحکومت واقع سے تقریباً تیس کلیمیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس کی وسیع دالان کی قدیم پتھروں کی دیوار اور دیوار کے ساتھ ساتھ بنے تنگ و تاریخ حجرے اب بھی قائم ہیں جہاں پیجاری اور ظاہرین ٹھہرا کرتے تھے قاضری لوگ دیکھنے میں خوبصورت نکوش کے گورے چٹے لوگ ہیں اور ہر لحاظ سے یورپی لگتے ہیں لیکن تہذیب و تمدن ثقافت اور رین سین کے یہ لحاظ سے ترکوں کے بہت قریب ہیں اور اپنے آپ کو ترک قوم کا حصہ سمجھتے ہیں آزربائی جان کی معیشت سیدہ ترک تیل اور گیس کی پیداوار پر مبنی ہے تاہم ملک میں زراعت اور سیاد کی سنتے بھی ہیں آزربائی جان اگوائے متحدہ جورپ کی کانسل اور نیٹو کا رکن بھی ہے یہاں قریباً ایک کروڑ عبادی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن ریاست کا مذہب اسلام نہیں ہے اور آئین آزربائی جان کے مطابق یہ ایک سیکلر ملک ہے اس خطے میں توانائی کے شعبے کے اتبار سے آزربائی جان ایک اہم ملکی حصیت رکھتا ہے یہاں آزری اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں اور مرکزی برامدات میں تیل کی مسنوات شامل ہیں ملک میں ازادی اظہار پر سخت پابندی ہے اور حکومت کے خلاف بات کرنے والے یا اعتجاج کرنے والے غائب بھی کر دیے جاتے ہیں وسائل پر قابض طبقہ تیل اور گیس دولت کے سمرات محروم طبقے کی طرف نہیں آنے دیتے سرکاری اداروں میں بے انتہا کرپشن ہے اور کوئی بھی کام رشوت دیے بغیر کروانا بہت مشکل ہے آزربائی جان کا اکثر علاقہ بنجر زمین پر مشتمل ہے جس میں پتھر کی آمیزش اسے کسی بھی فصل کے لیے ناقبل کاشت بنا دیتی ہے باقو شہر سے باہر تاحد نکاح بنجر اور پتھریلی زمین نظر آتی ہے اگر آزربائی جان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو انیسویں صدی میں آج کے دور کا آزربائی جان فارس اور روسی سلطنت میں بٹا ہوا تھا اسی صدی کے واسط میں جہاں دنیا کا پہلا تیل کا زخیرت دریافت ہوا تھا سن انیسو اٹھارہ میں آزربائی جان نے خود کو ایک ازاد ملک قرار دیا لیکن پھر سویت فوج نے اس میں مداخلت کی اور یہ انیسو اکانوے تک سویت یونین کا حصہ رہا الہام الیف آزربائی جان کے چوتھے اور موجودہ صدر ہیں اور وہ سن 2003 سے اس عوضے پر براجمان ہے وہ اپنے والد کی جانشین تھے پہلے جہاں ایک شخص دو سے زیادہ مرتبہ صدر نہیں بن سکتا تھا لیکن سن 2009 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا سن 2016 میں ایک اور ریفرینڈم کے ذریعے صدارتی امیدواروں کے لیے عمر کی بلائی حد ختم کر دی گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ صدر الہام الیف نے ایسا اپنے خاندان اور بیٹے کو اگردار میں رکھنے کے لیے کیا صدر الہام الیف کے دور میں ازربائی جان بین الاقوامی شطہ پر کافی متحرک رہا ہے لیکن انسانی کو کی تنظیمیں ان پر ازادی رائے پر قدغن اور صحافیوں کارکنان کو گرفتار کرنے کا الزام لگاتی ہیں ارمینیا اور ازربائی جان کے درمیان تنازع کمہور ناگورن و قرباخ نامی علاقہ ہے اس علاقے کو ازربائی جان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن اس کا انتظام ارمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے دونوں مالک کے درمیان اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے اسی اور نوے کی دہائی میں خون ریز جنگی بھی ہو چکی ہیں دونوں مالک جنگ بندی پر تو اتفاق کر چکے ہیں لیکن کسی امن معاہدہ تک نہیں پہنچ سکے ارمینیا اور ازربائی جان سن 1922 سے 1991 تک قائم رہنے والے کمیونسٹ ملک سویت یونین کا حصہ تھے دونوں مالک جنوب مشرقی جورپ میں جو دفاعی لیاز سے اہم خطہ ہے جو کف قاض کہہ لاتا ہے یہ دیشہ کئی صدیوں کے دوران مسلمان اور مسیحی طاقتوں نے اس خطے پر حکمرانی کرنا چاہی ہے اپنے تیل کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ازربائی جان نے اپنی فوج کو دوبارہ تشکیل دیا تھا اور دفاع کے لیے فوج کو ناگورنوں کرے باغ کے دفاع کے لیے استعمال کیا یہ حکومتی ترجیات میں سے ایک ہے ازربائی جان میں تیل بہت وافر مقدار میں موجود ہے اور اسی تیل کی مدد سے یہاں قصیر تداد میں بلیک گول بھی تیار کیا جاتا ہے وہاں خام تیل کو تفتان بھی کہا جاتا ہے جو بڑی تداد میں ازربائی جان آنے والے سیاہوں کو متوجہ کرتا ہے اس کا بہت دلچسپ اور حیرت انگیز استعمال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ہٹلوں میں نہانے کے لیے خام تیل کا استعمال کرتے ہیں اور نہ صرف وہاں کے لوگ بلکہ ہٹل میں قیام کرنے والے سیاہ بھی غسل کے لیے یہی تیل استعمال کرتے ہیں ازربائی جان کے لیے یہ جو کا کہنا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے خام تیل کا استعمال نہانے کے لیے کر رہے ہیں ان کے خیال میں اس تیل سے نہانے کے بے شمار فوائد ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان جسم کو صحت ماند اور تندرست رکھتا ہے ازربائی جان میں اسی حوالے سے ایک ہوتل بھی تعمیر کیا گیا جس کا نام اس تیل کے نام پر رکھا گیا تفتان نامی یہ ہوتل انیس سو چھبیس میں اس وقت بنایا گیا جب انسان اپنے جسم کو تندرست اور صحت ماند رکھنا بہت ضروری سمجھتے تھے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال اندرہ حضر سیاہ یہاں کارف کرتے ہیں اور انہیں خاص خام تیل کے ساتھ حسل دیا جاتا ہے حسل سے قبل تیل کو نیم گرم کیا جاتا ہے پھر اس کو نہانے کے ٹب میں ڈال کر اس میں نہاتے ہیں یہاں آنے والے سیاہ اس تیل کو تھک بلڈ آف ارث یعنی زمین کا گوڑا خون بھی کہتے ہیں تفتان تیل سے نہانے کے بے شمار فوائد ہیں ستیر سے زائد جلدی بیماریوں جوڑوں کے دارت اور ہٹیوں کے بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مختلف انسان کے افیکشن سے بھی بچاتا ہے آزربائی جان کے ایک ڈاکٹر نے اس بات کی تذکر کرتے ہوئے کہا کہ تفتان تیل واقعی انسان جسم کو متعدد بیماریوں سے رکھتا ہے جن میں جلدی بیماریاں مسانے کے بیماریاں گائنی امراض اور دیکھر بیماریاں بھی شامل ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہارنے کے آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں